ملک بھر میں اپنے دہشتگرد حملوں میں تیزی لانے کے بعد تحریک تالبان پاکستان نے اپنی شیڑو کابینہ کا اعلان کر دیا ہے یاد رہے کہ شیڑو کابینہ کی روایت یورپ سے آئی ہے جہاں حکومت وقت پر چیک رکھنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں پر مبنی ایک متوازی کابینہ بنا دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستانی تالبان نے حکومت پر چیک رکھنے کے لیے شیڑو کابینہ بنائی ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ بھی افغان تالبان کی طرح کسی وقت برسر اقتدار آ سکتے ہیں تحریک تالبان پاکستان نے افغان تالبان کی ترس پر کابینہ اراکین صبحی گورنروں اور دوسرے ذمہ داران کی تائناتی کی ہے تاہم ان افراد سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں سینئر صحافی تاہر خان کے مطابق تحریک تالبان پاکستان کی قیادت اور رہبری شورا نے افغان تالبان کی ترس پر دوہزار تیس کے لیے کابینہ صبحی گورنرز اور مختلف کمیشنز کے سربراہن کی تقرریاں کی ہیں یاد رہے کہ افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فوجیوں کے خلاف بیس سالہ جنگ کے دوران افغان تالبان چونتیس صبحوں کے لیے شیڑو گورنرز اور فوجی کمیشن کے علاوہ کئی دوسرے کمیشنز کے لیے باقاعدہ تقرریاں کرتے تھے سال دوہزار اکیس میں کابل کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد افغان تالبان کے ذمہ داروں کی اکثریت کو انہی شعبوں کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اس کی بڑی مثال ملہ یعقوب مجاہد کی ہے جو کابل پر تالبان کے کنٹرول سے پہلے افغان تالبان کے فوجی کمیشن کے سربراہ تھے تالبان کے افغانستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد انہیں حکومت میں وزیر دفاع بنایا گیا ہے لہٰذا اب افغان تالبان کی طرح پاکستانی تالبان نے بھی اپنی شورا کو رہبری شورا کا نام دیا ہے ٹی ٹی پی نے اپنی کابینا سوبوں کے گورنرز اور شبجات کے لیے سربراہان نائبین اور دیگر ذمہ داران کی تقرریاں کی ہیں جن کا اعلان بیانات میں کیا گیا ہے ٹی ٹی پی کے ترجمان محمد خورسانی نے کابینا اور کمیشنز فنالے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں سینئر صحافی طائر خان کو بتایا کہ یہ تنظیمی دھانچہ ہے اور مقصد ایک ہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم تحریک کی بہتری کے لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ ہر کام منظم طریقے سے ہو ٹی ٹی پی کے افغان تالبان درس پر کابینا اور تنظیم سازی سے متعلق سوال پر پاکستان میں انصداد دہشتگردی کے قومی ادارے نیکٹرہ کے سابق سربراہ احسان غنی کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی ہمیشہ افغان تالبان کے زیر اثر رہی ہے احسان غنی نے کہا کہ ٹی ٹی پی کی توجہ شریعت پر نہیں بلکہ ایک خود مختار علاقے پر ہے ہم یہ بات پہلے بھی کہتے رہی ہیں لیکن پالیسی سازوں نے اس کو اہمیت نہیں دی کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں احسان غنی کی بات سے تفاق کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹی ٹی پی کے اپنی کابینہ اور دیگر ذمہ داران کی تقروری سے متعلق اردو بیان میں پشتو استلاحات استعمال کی گئی ہیں مثلا سوبے کے لیے ولایت گورنر کے لیے والی زلہ کے لیے ول سوالی فوجی کے لیے نظامی اور قیادت کے لیے مشرطاوہ جیسے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں ٹی ٹی پی کی کابینہ میں شامل شخصیات سے متعلق زیادہ معلومات شیئر نہیں کی گئی ہیں اور پاکستانی طالبان سے متعلق خبروں کی کوریش کرنے والے صحافیوں کا بھی کہنا ہے کہ کابینہ اور دیگر ذمہ داران سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں ان کے بقول ٹی ٹی پی کے لوگ اکثر اصل نام استعمال نہیں کرتے تاہم کابینہ کی فیرس میں امیر مفتی نور ولی محسود کے بعد عام شخصیات ٹی ٹی پی کے وزیر دفاع مفتی مضاہم کی ہے جو کہ گروپ کے نائب امیر بھی ہیں ریاست پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے اور حملے شروع کرنے کا اعلان بھی مفتی مضاہم نے ہی ایک بیان میں کیا تھا مفتی مضاہم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ مہینے امریکہ نے انہیں عالمی دہشتگردوں کی فیرس میں شامل کیا تھا امریکی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق کاری امجد پاکستان کے قبائلی ازلہ اور خیبر پختونخواہ میں آپریشنز اور شدت پسندوں کی نگرانی کے ذمہ دار ہیں جبکہ مفتی مضاہم کا تعلق زلہ لوئر دید کے علاقے سمر باغ سے ہے اور وہ اس وقت افغانستان کے مشرقی صوبہ کنڑکے علاقے دانگام میں موجود ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مالاکن کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے خلاف آپریشنز کے بعد وہ افغانستان چلے گئے تھے یاد رہے کہ ٹی ٹی پی نے کابینہ کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب اسی گروپ نے خیبر پختونخواہ میں کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے خیبر پختونخواہ کے علاوہ ٹی ٹی پی نے تیز دسمبر کو اسلام آباد میں خودکش حملے کے علاوہ صوبہ پنجاب کے زلہ خانیوال میں آئی ایس آئی کے ملتان ریجن کے ڈاریکٹر نوید صادق اور اسپیکٹر ناصر عباس کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی ٹی ٹی پی نے تیس نومبر کو کوئٹہ کے قریب بلوچستان کانسٹربلیری کی ایک گاری پر خودکش حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی جس میں ایک ملس آلکار سمیت چار افراد ہلاک ہوئے تھے ان حملوں سے زائر ہوتا ہے کہ طالبان نے حملوں کا دائرہ کار بڑھایا ہے لیکن اس گروپ کے حملوں کا مرکز خیبر پختون خواہی ہے ٹی ٹی پی کابینہ کے دیگر وزرہ میں وزیر فلاہ و بیبود مفتی ابو حریرہ اقتصادی وزیر بلال وزیر معارف تعلیم شیخ گل محمد وزیر اطلاعات و نشریات مفتی غفران شعبہ تعمیرات مولانا شاکر اور وزیر امور سیاسیہ ڈاکٹر محمود شامل ہیں ٹی ٹی پی کے امیر مفتی نور ولی محسود کو انٹیلیجنس ادارے کے سرباہ کا عوضہ بھی دیا گیا ہے ٹی ٹی پی نے افغان طالبان کی طرز پر عدالتوں کے لیے بھی تقروریاں کی ہیں افغانستان میں جس طرح عدالتوں کا نظام ہیں اسی طرح پاکستانی طالبان نے محکمہ عدالت ابتدائیہ کا ذکر کیا ہے سینئر صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ حضرہ کے علاوہ ٹی ٹی پی نے مفتی نعمت اللہ کو رئیس دارالافتہ میڈیا ونگ عمر میڈیا کے انچارج چودری منیب الرحمان جٹ اور ترجمان محمد خورسانی کی تقروریاں کی ہیں اس کے علاوہ ویڈیو سوشل میڈیا ویب سائٹ بیکزین کے لیے بھی ذمہ داران کی تقروریاں کی گئی ہیں ٹی ٹی پی نے اطلاعات کا نظام بھی محصر بنایا ہے صحافیوں کے ساتھ ورس ایپ گروپ پر خبریں شیئر کرنے کے علاوہ اس گروپ نے ٹیلیگرام پر پشتو اردو عربی اور انگریزی زبانوں میں میڈیا مہمات کو منظم کیا ہے اور ان زبانوں میں بیانات جاری کیا جاتے ہیں افغانستان میں طالبان کی سابق حکومت سے وابستہ ایک رحم نمائے سے ٹی ٹی پی کی کابینہ کی تشکیل کے مقاصد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستانی طالبان ہر وہ کام کریں گے جس سے اپنے مخالف کو پریشان کیا جا سکے دوسرا مقصد ہے کہ گروپ بین الاقوامی سطح پر توجہ مبزول کرانا چاہتا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستانی طالبان کی تشکیل اسلامی امارات افغان طالبان کی تشکیل سے مطابقت رکھتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا